سواگت آپ سبی کا اس چینل پر آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسٹوڈینٹ بائیلو جی کے ابھی ریسینٹ لی ہوئے آر بی ایسی کے پیپر کے بارے میں ایک کے کشن کو سول کریں گے فیپٹے سکس مارکس کا یہ پیپر تھا اس کا جو پہلا کشن ہے وہ ہے پسپ کے چار بھاگوں کے نام لکھئے رائیڈ دن نیم آف فور فلورل پارٹس تو چار بھاگ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک کو بولتے ہیں پومنگ اور جایانگ دوسرا تیسرا بائیل دل پونج اور چوتھا دل پونج انڈروسیوم گائنوسیوم کے لیکس انڈ کورولا اس میں سے دو جو بھاگ ہیں پومنگ جایانگ وہ آویسک بھاگ ہیں اور بائیل دل پونج اور دل پونج ہے سائق بھاگ دوسرا ہے مردہ میں کس تتوے کی کمی کے قرآن مٹر میں مارس روگ ہوتا ہے مارس سپورٹ ڈیزیز او پیز کوزڈ بائی ڈیفیسنسی آف وچ ایلیمنٹ ان سویل تو اس کا انسر ہوگا میگنیج ایم این اس کا انسر ہوگا میگنیج نیسٹ ٹوشن ہے اے پارگم میں جھلی کے دو ادھرن لکی رائیڈ دن نیم آف تو ایکزامپل آف ایمپرمیابل میمبرین ایمپرمیابل جو میمبرین ہے اس کے دو ایکزامپل ہیں ایک کو بولتے ہیں اپتوچہ اپتوچہ کو بولتے ہیں کیوٹیکل اور دوسرا ہوتا ہے کورک یا کاغ ٹھیک ہے نیسٹ ٹوشن ہے ایک وردی اورودگ ہارمون کا نام لکھئے تو وردی اورودگ ہارمون کا نام ہے ایپسسک ایسیڈ نیسٹ ہے فیپتھ ٹوشن کپاس کی گولک سلب کے پرتی پرتی رو دی آنوانسی گروپانتریت قسم کا نام بتائیے رائیڈ دن نیم آف بول ورم رجسٹن جنیٹکلی موڈیفائیڈ ویریٹی آف کوٹن تو اس کا انصر ہوگا بیٹی کوٹن نیسٹ ٹوشن ہے ناریل تیل پرابتی کے لیے ناریل پھل کا کون سا بھاگ اپی ہوگی ہے ویس پارٹ آف کوکونٹ فروٹ اس کے لیے کام میں لیا جاتا ہے اویلی اینڈو سپرم اس کو کھوپرا بھی بولا جاتا ہے اس کو کام میں لیا جاتا ہے نیسٹ ٹوشن ہے ٹوشن نمبر سیون مانو توچہ کے لیے کون سا ویٹامین سنسلیشت کیا جاتا ہے مانو توچہ کے دوارا ویس ویٹامینی سنتیسائز بائی ہیومن سکن تو آنسر ہوگا اس کا ویٹامین ڈ نیسٹ ٹوشن ہے کون سا دشتری رنجک جنتوں کو مند پرکاس میں دیکھنے میں سائق ہے تو جو سلاکہ ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں روڈز جو آئی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اس روڈز کے اندر ایک پیگمنٹ ہوتا ہے اس کا نام مطلب روڈوپسین اسی روڈوپسین کے کارن ہم کیا کر سکتے ہیں دیم لائٹ میں دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ نمبر نائن ہے نائن ہے تھوئیروڈ گرانتی کی سی کوسی کا ہی کون سی ہورمون کا نرمان کرتی ہے which ہورمون is سنتیسائز بائی در سی سیل آف تھائیروڈ تو تھائیروڈ جو ہے اس کی جو سی سیل ہیں وہ ریلیز کرتی ہیں کس کو کیل سی ٹونین کو کیل سی ٹونین کو کون سی روگ سے بچاؤ کے لیے ویکتی کو ٹی اے بی کا ٹکہ لگا جاتا ہے for the prevention of which disease person should be vaccinated with ٹی اے بی تو ٹی اے بی کے لیے لگا جاتا ہے کون سی ڈی جیز کے لیے لگا جاتا ہے موتی جرہ اس کو بولتے ہیں ٹائی فائیڈ ٹھیک ہے کبزہ سندی کا ایک ادھان بتائیے write an example of hinge joint دیکھو hinge joint ان جگہ پہ پریزنٹ رہتا ہے ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لگ سکتے ہو پہلا ہے کونی elbow گھوٹنے جس کو بولتے ہیں نی انگولیا flange age atlas انوکپال اسٹیکن occipital condylis یہ اس کے ایکزامپل ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ ایک لگ سکتے ہو next question گیسٹولہ بھون کو سمجھائی explain گیسٹولیشن گیسٹولیشن کیا بتاتا ہے کورک پوٹی سے تین جنن استروں کا نرمان تین جنن استر کون سے ایکٹوڈوم میزوڈوم اور انڈوڈوم so formation of three germ layers from blast to cyst the germ layers are ایکٹوڈوم میزوڈوم and انڈوڈوم is known as گیسٹولیشن next question ہے ایسی جی کا پورا نام بتائیے ایسی جی کا پورا نام ہوتا ہے electro and cephalography electro and cephalography next question ہے جیوانو بھوڈی کو پریباشت کیجئے ایک ادھرن دیجئے جیوانو بھوڈی کیا ہوتے ہیں وہ وارس جو جیوانو کو سنکرمیت کرتے ہیں those وارس which infects bacterias are known as bacteriophage اس کے دو ایکزامپل ہیں lambda and m13 ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ ایک لکھ سکتے ہو آگی question ہے اور میں جو دیا گیا ہے چکی چھتر میں جیو پردیو کی دو میتو بتانے آپ کو right to importance of biotechnology medical field medical field میں دو ہیں first کیا ہے آنوان سکھ روگوں کی اپچار میں جین اپچار کی تقنیک جو جین therapy ہوتی ہے اس جنی ٹک لی جو ڈیجیز جنی میڈکل کی فیلڈ میں دو اس کے ڈیجیز ہو گئے نیس ٹوشن جو ہے وہ ہے مد چکر آر تو چکر میں انتر بتائی ری ڈیفرینس بیٹوین ایس سائیکل اندر سائیکل ان دو کے اندر آپ کو ڈیفرینس بتانے ہیں سو یہ آنسر ہے یہ چکر پہلا بیٹوین چکر نون پرائی میٹ میں پائی جاتا ہے جو مد چکر جس کو ایس سائیکل بولتے ہیں وہ نون پرائی میٹ میں پائی جاتا ہے جبکہ میس سائیکل یا رج چکر پائی جاتا پرائی میٹ کے اندر اگزامپل بتا رہے گائے بھیڑ کتا بندر ایپ مانو آدھی ٹھیک ہے سیکنڈ بلڈ فلو نہیں ہوتا ہے جو بلڈ کا فلو ہے رکھ اس طرح نہیں ہوتا ہے جبکہ میس سائیکل کے اندر بلڈ کا فلو ہوتا ہے تھرڈ بتا رہے سیکس ارز اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا میس سائیکل کے اندر کم ہوتا ہے جو لینگ سہواس یا سیکس کرنے کی جو تین ڈین سی ہوتی ہے وہ اس میں بڑھتی ہے جبکہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے نیکس کم عوضی صورت فیز ٹھیک ہے یہ کم فیز کا ہوتا ہے صورت فیز کا ہوتا ہے کم سمی کا ہوتا ہے اور اس کو ہیٹ فیز بھولتے ہیں جب کی عدی عوضی کی الگ پراؤستہ میں ایک پرٹی گولر ٹائم پیریڈ کے اندر کیا ہوتا ہے مہنس سائیکل آتا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا رہتا ہے مہنس ٹھول اس کے اس سائیکل کی کم پیریزن میں کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچ جو کیوشن ہے نیچ ٹوشن ہے مدومکی کی ایک جاتی کا نام لکھئے مدومکی پیلن کے دو اپکرن کے نام لکھئے ریٹ نیم آف اس پیس آف ہنی بھی این رائیٹ نیم اپ ٹو اپلائن سی فور اپل دی کا دو سی ٹو بھی ہے میلی فیرہ بھی ہے ان میں سے آپ لکھ سکتے ہو اب یہ جو اپ کرن ہے ان میں سے آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی دو اپکرن بتانے دو میں سے آپ کرتری مدومکی پیٹی کا بوکس ہائی بولتے کومب فاؤنڈیشن بھی کام میلے سکتے مدو نسکہ سن اپکرن ٹھیک ہے تو ہانی ایک سٹیکشن اپلین سے اپریٹس ٹوپی کھولنے کا چاکو این کیپ نائف چار ہیں ان میں سے آپ کو کوئی بھی دو لکھنے تھے پرتی بند خند لمبائی بہور اپیتہ چترن کو سمجھ اپیوگ لکھئے ایک اس کو میں نے ڈائیگرامیٹک لی آپ کو تھوڑا سا ایک سپیئن کر رہا ہوں یہاں پر کوئی بھی جی نومک ڈی این کو ہم ایک سکتے ہیں ہیر سے کر سکتے ہیں بلڈ سیمپل سے کر سکتے ہیں سیل کے اندر سے ہم اس کو ایک سکتے ہیں جو بھی اپن کو سیمپل ملتا ہے اس سے کر سکتے ہیں پھر اس کو ریس ٹھیکشن ڈو نیو کلی سے کٹ کیا اس کی جو سمال فرگمنٹ ہیں اس کو اپنے کیا کیا فلو کروا ہے اس کے اندر جیل الیکٹرو فور اس ایک اپرائیٹس ہے اس کے اندر یہ اپرائیٹس کیا کرتا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو لائٹ دین اے فرگمنٹ ہوتے وہ کیا رہ جاتے آگے رہ جاتے ٹھیک ہے اس کے اندر جیل فیل رہتا ہے جس کو اگر سیل بولتے ہیں پھر کیا کیا جاتا ہے اگلے سٹیپ کے اندر نائٹرو سیلیلوز ایک میمبرین ہوتی ہے اس سے کیا کیا جاتا ہے ان فرگمنٹ کو چپکا لیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کو ریڈیو پروب سے ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس کو ایس لی ایڈنٹی فائی کیا جا سکے اس پروسیس کو بولتے اوٹو ریڈیو گرافی پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوٹو ریڈیو گرافی جو پروسیس ہوتی ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان فرگمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کا بتانا یوز بھی بتانا اس کا یوز کیا ہے جاتی ہو تتا پربیدوں کا آپ سے سمبند اندیدارن تو جاتی ہوتی ہیں یا اس کی جو اس ٹرین ہوتے ہیں ان کے بیج میں کیا ریلیشن سپ ہیں اس کا پتا لگانے کے لیے ہم اس کو کام میں لیتے ہیں نیکس تو کیسن ہے وہ ہے جیو ناسی کیا بیس لست تورین جیس کا جیو ناسی کی روپ میں کس پرکار اپیو کیا جاتا ہے بائیو پیسٹی سیڈ بیسل تورین جیس بائیو پیسٹی سیڈ سیمپل سائز کے اندر جیو ناسی وہ ہوتے ہیں بی جیو کارک بائیو لوجی فیکٹر جیوان کوک وائیرس پروٹو جو جن کا اپیو کیٹ کھرپتوار روک جن کو نسٹ کرنے میں کیا جاتا ہے بائیو لوجی فیکٹر بیکٹری کرنے کیلئے کام میں لے جاتے اس کو کیا بولتے بائیو پیسٹی سیڈ جیسے بتا رہا بیٹی کوٹن جس بیٹی 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 جو کریسٹل پروٹین سی جو سپور بنتے ہیں اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں انسیکٹ کے جو ایگ اس کو ڈشٹرو کر سکتے بائیو پیسٹی سیڈ کی روپ میں کام ہو گیا کیونکہ یہ جیوانو ہے اور ختم کس کو کر رہا ہے انسیکٹ کو تو کوئی بھی لیونگ اورگینزم کسی دوسرے لیونگ اورگینزم کو اگر فینس کر رہا ہے تو اپنے اس کو کیا بتا دیا بائیو پیسٹی سیڈ ٹھیک ہے نیک چوشن بتا رکھ ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے میچ کرنا ہے پارٹ سیکنڈ کو پہلا اس کے اندر اے بتا رکھ ہے مونج دوسرا بتا رکھ رکھ لونگ تیسرا بتا رکھ کالی میر چور چوتھ رکھ ہے سونف اب اس کے اندر بی اوپسن کے اندر یہ چاروں دیے گئے سب سے پہلے آپ کو سبی کو بتا مونج کامل لے جاتا ہے جس سے مونج بنتی ہے اس کے بات میں لونگ بتا رکھ ہے لونگ کیا ہوتی ہے سوسک ہوتی ہے پس پکلی کا سونف ہوتی ہے وہ کریمو کار ہوتا ہے ایک طریقے سے فروٹ کریمو کار ٹائپ ہوتا اسی طریقے سے یہ بھ فروٹ کا ایک ایک جام پل ہے ٹھیک ہے نیچ ٹوشن دیکھتے ہم اس کے اندر 20 نمر کا کیشن ہے پری سنچرن تن تر سمبندی دو روگوں کے نام بتانے ایک سپلین ٹو ڈیجیز ٹو ڈیس ڈیس ریلیٹی ٹو ہارٹ نام جس کو ہارٹ فیلیر بولتے تیسرے کا نام ہے اس کے اندر ہارٹ بیریئر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں بتا رکھا ہے کریادر کے آدھار پر انجائیم کے نام کرن پردتی کو سمجھ نوم انجائیم کیمیکل ریاکشن کیمیکل ریاکشن کے بیس پر دیکھو ہم نے سکریز مالٹیز اور لائپیز یہ تین اگزامپل ہے سکریز کام کرتا ہے سکروز سرکرا کے اوپر مالٹیز کام کرتا مالٹوز سرکرا کے اوپر اور لائپیز کام کرتا ہے اس کے اوپر لیپیڈ کے اوپر تو اس طریقے سے یہ تین وں تو سب سٹیٹ ہو گئے اور یہ تینوں کیا ہو گئے تو یہ انجائم سب سٹیٹ کو کام پلیکس فرم ہے اس کو کس میں کام کر دے گا سمپل کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد نیکش بتا رہا ہے کلائکننگ جس کو بولتے کلینگ کسے کہتے ہیں مانو کی بھرونی آوستہ میں تیس سے چھٹے سپتہ کے گرب کال میں کون کون سے انگوں کا نیرمان ہوتا ہے وہ بتانا آپ کلائنگ کیا ہوتا ہے مانو سیسو کی حل چل کا اس پر سوپ سے پتا چل نا مانو پتا چل چل تین سے چھ ویک کیا کیا ہوتا ہے یہ بتا رہا ایک ٹو ڈو میجو دو پرد بنتی دنی کا دکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ایم نیو ٹک فلوڈ کی مات رہ ہو جاتی ہے اور جو آرک ہوتا ہے گرس چاپ ہوتا ہے اس طریقے سے یہ ہو گیا اس کے اندر 23 23 بتا رہا ہے سہ پرباویتہ کو سمجھ دو 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 بتا رکھا ہے کو کا مطلب کیا ہوتا ہے سات میں دو مطلب ہو گیا پرباوی تو اس کا مطلب دونوں اپنا اپنا اکوال کونٹریبیشن دیتے ہیں کسی بھی کریکٹر کے لیے کسی بھی لکشن کو پردشت کرنے کے لیے جیسے یہاں پر لال پردشت کر رکھا 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 دونوں کا ایفیکٹ میں سے ایک جو ایفیکٹ کرنا چاہیے لیکن یہاں پر کیا رہا روائن جس کو چھت کبرا یہ کس کے اندر بتا رکھا ہے اس کلر رکھا پھر واپس سے جب ایف ایف ٹو پروجین کی پروڈیوز کی تو اپنے پاس جو ریشو آتا ہے وہ ریشو ون جو آتا لکشن پروپ اس کو فولو نہیں کرتا اس لئے کیا ہو گیا ایک طریقے سے ایک سن ہو گیا اپوا دو گیا مینڈالین لو کا نیس چوشن 24 ٹیٹنکس روک روکارک نام بتائی رائیٹ پیتھو جن سو ٹیٹنر ٹیٹنس اس روک ایک لکشن سیردرد اور بچاؤ کیا ہو گیا پرتی رو دی ٹیٹ جس کو ٹیٹنس اینٹی ٹاکس بولتے ٹھیک ہے 25 نمبر کو سی بھون پوس کی سرنچنا کو سچی تر ورن کی جی ڈس ٹیٹر ڈس ٹیٹر ڈس ٹیٹر ڈس ٹیٹر ڈس ٹیٹر بڑا سیمپل سا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پوری انٹائر اسٹرکچر کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے ہر ایک ویبازن کے ساتھ میں کوشی کا بیتی بنتی جاتی ہے جس طریقے سے ایک اینڈو سپرم ہوتا ہے ٹیپل 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 ٹیٹر ہوتا جیسے اس کے اندر ڈیویجن ہوتا ہے ہر ایک سیل میں ڈیویجن کے ساتھ کوشی کا بیتی بن جائے گی تو ہوسٹ سیل ڈیویجن کے بات بن نیویجن کے ساتھ میں اس کی کوشی بیتی بھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے نیچ ٹیوشن ہے جین وین کو پریباس کیجئے جین وین کو سچتر سمجھائیے ڈیفائن کرو سنگ آور ایکس پیر سنگ آور ڈائیگرام تو سنگ آور کو ڈائیگرام سے آپ بتانا ہے کیا ہوتا دیکھو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے سمجھات گنس ستروں کے جو نون سسٹر کرومیٹر ہوتے ہیں جس کو اے سمجھات اردھ گنس ستر بولتے ہیں کہ مدد جنوں کا آدان پردان ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں کروس سمپل دونوں سسٹر کرومیٹڈ ہیں اور یہ دونوں بھی سسٹر کرومیٹڈ ہیں لیکن اس کے اندر ہم کیا بتا سکتے ہیں جیسے پہلا نمبر بول دیا اس کو اردھ گنس ستر یہ دوسرا ہو گیا تیسرا ہو گیا چوتھ ہو گیا تو ہم کیا بتا سکتے ہیں ایک اور تین یا بتا سکتے ہیں ایک اور چار یا بتا سکتے ہیں دو اور تین اور یا بتا سکتے ہیں دو اور چار یہ کیا ہو گئے سمجھ گئے مطلب میچ نہیں کریں دونوں اس لیے یہ دو نون سسٹر کرومیٹڈ ہے تو نون سسٹر کرومیٹڈ کے بیچ جب جنوں کا عدان پردان ہوتا اس کو کیا بولتے ہیں کروسنگ اور بولتے ہیں چیک ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو ایک پوائنٹ کے اوپر کیا ہوگئے جنس تھی وہ جنس ہوگی جس پوائنٹ پر وہ جڑیں گی اس کو کیا بولتے ہیں کائز بولتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگزامپل یہ ہے جنس کا اگلی والے ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو آپ ای بی سی ڈی صحیح ہے ای ڈی 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 لیکن یہاں پر کیا آگیا 4 آگیا اور نیچے کیا چلا گیا ڈی 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 اس کا مطلب ان دو جن کے بیچ میں کیا آگیا جن چینج ہو گئے ان دو کروموزوم کے بیچ میں اس لئے اپن اس پروسیس کو کیا بولتے کروس آور ایک کروس آور ایک جیو کے اندر ایک اس پیسیز کے اندر نئے لکشن کو لانے کیلئے ذمہ ہوتا ہے پراس رن کو سمجھائیے پراس رن پردرشن کا نام آگیت سولوینٹ کا ہائر کنسٹریشن ٹو لو کنسٹریشن مومنٹ کرنا کس کے ترور سیمی پرمیابل میمبرین کے ترور یا پھر ہم ایسا بتا سکتے ہیں کی سولوینٹ کا اس کے لو کنسٹریٹ ایریا سے ہائی کنسٹریٹ ایریا کے اندر جانا کس کے ترور سیمی پرمیابل میمبرین کے تو ہم کیا بہت سکتے ہیں اس کو اس موسیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس ڈائیگرام کے اندر یہ ایک بکر اور اس بکر کے اندر کیا ڈال لگا تھسل فننل کو ڈال لگا ہے یہ تھسل فلن کے اندر فننل کے اندر فکس کر رکھا کس کو ڈال لگا سولیوٹ کو یہاں پر ڈال لگا سولوینٹ اور یہاں پر ایک پر سیمی پرمیابل میمبرین کا کام کرتی سیمی پرمیابل میمبرین کیا ہوتی ہے جو صرف سولوینٹ کو مومنٹ کرانے کے لئے اللہ کرتی ہے یہاں سے صرف سولوینٹ ہی اندر جا سکتے دیول کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا جو اگلی ڈائیگرام میں دکھ رہا ہے سیمپل سا ایکسپریمنٹ ہے پراشن کو ریپیزینٹ کرنے کے لئے نیچٹ ہے لوک انڈ کی آپ کو تھیوری بتانی ہے اور اس کا نام آنگ چیتر بتانی تو لوک انڈ کی تھیوری آپ بہت تیجیلے جانتے ہو یہ دی تھی ایمیل فیسر نے نائنٹ نیٹ نیٹ ٹی فور اس کے اندر سیمپل سا یہ بتا رہا کہ جس طریقے سے ایک پرٹی گولر لوک ایک پرٹی گولر کی کے کھولتا ہے اس طریقے سے ایک پرٹی گولر انجائم کی ایک پرٹی گولر سب سٹیٹ کے اوپر فنکشن کرتا ہے اگر وہ سب سٹیٹ اس کو نہیں ملتا ہے تو انجائم اس کے اوپر فنکشن نہیں کر پائے گا اس طریقے کی تھیوری تھی نیچ ہے آپ کے ڈیوشن اس لیک چکر کون سے پادو میں ہوتا ہے تو ایک بیس پتری اگر بتانا چاہو آپ مونو کوٹ تو بتا سکتے ہو سگر کین اور باجرہ گنہ اور باجرہ اور دو بیس پتری بتانا چاہو تو بتا سکتے آپ امران تھصور یو فور بیا پھر ہم بات کرتے اس کے اور میں دیا امونی کرن کسے کہتے ہیں تو امونی کرن سمپل سا ہے کارب نک پدار توں کے امونی کا نرمان کرنا فورمیشن آف امونی آف امونی ایس امونی فکیشن ٹھیک ہے پھر بتا رہا ٹوانٹی نائن کے اندر ٹوانٹی نائن جو کیشن ہے مانو کرن کی آنترک سرنچنا کا نام بان کی چیت سننے کی کریا اور یہاں سے ریلیٹر دیکھو دو روگ پوچھ رکھے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو ایک نام منی ایرز اور ایک نام کرن سوت ایک نام لیبرین تھائی سائیس اس کے اندر آپ ایک بتا سکتے اس میں جو ایک سن ہوتا بوڈی کے اندر جو کسی بھی اس ٹیمولیس کے کو ڈنگ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پرتی برتی کریا یا ریف لیکس ایک شن تو اس پیپر میں بتانے یوگی جتنا پوشن تابع ہم آپ کو بتا چکا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سبی کے بہت اچھے مارکس آئیں گے اس پورے انالیس سے آپ اپنے مارکس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنے مارکس بن رہے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو پھسند آیا ہوگا thank you thank you so much